یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں اور ریسی پروکل لوٹ کر لیجئے پہلا گرب جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی صورہ فاتحہ اور مدنی صورتیں سوہ چھ پارے پر پھیلی ہوئی صورہ بقرہ آل عبران نساء اور مائدہ اس کے بالکل برقس ریسی پروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں اور اس آخری صورت کا جور مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیسے چھپ جاتا ہے اللذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پڑا مانتا ہوں یہ جو شیطان الائین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہ الشیطان یجری من انسان مجرد دم حضور کی حدیث ہے یہ یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرائط کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرائط کر رہا ہے یہ شیطان جو ہے اور یہ آگو بھی پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ انْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو بنایا آپ جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اڈ اور لیبیڈو اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے صفلی دائیات ہمارے جو اینیمن انسٹنکس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوٹنی جو ہے وہ زمین وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھوک مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور صفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے اس کی اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے یہ ہے وسوسہ وسوس الخناص اور خناص کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت اللہ باللہ فوراں بھاگ جائے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھوٹنی تکائے گا اور پھوک مارے گا یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے اندر سے پہہذا اس کے لئے یہ علیدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی قل آعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسماس الخناص اللذی یوسرس فی صدور الناس من الجننت والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین قل آعوذ برب الناس مالک یوم الدین ملک الناس ایاک نابد ویاک نستعیق الہ الناس اس کے بعد کیا ہے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم یہاں اس کے برقس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں بات تو ایک ہی ہے ہمیں سینر آکے ہدایت دے ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے بات ایک ہی ہے بزمون بلکل وہی سورہ فاتحہ کا قل آعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس اور معبود ہے اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استعازہ یہ ایک ہی طرح کی الفاظ ہے مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاسہ استعانہ استمداد مدد مانگنا استنسار دوسرہ طلب کرنا باب استفال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے تو عبادت ہم عبادت کرتے ہیں تیری یاک نابدوں لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے اس کے لئے تو معبود ہے ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے معتاد ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کا معداد کرتے ہیں لیکن تیری طرح سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے وسوس آندادی سے ہمیں محفوظ کر دیں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتمار سے مسننہ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا اور گویا کہ قرآن مدید کی آخری صورت اور پہلی صورت کے مابین ایک مشابہت قائل ہو جاتی ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم من آیات و ذکر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو